ناظرین آج ہمارا جو ٹاپک ہے وہ یہ ہے کہ فشنگ کیا ہے سائبر کرائم کیا ہے اور یہ کس طریقے سے کیا جا رہا ہے لوگوں کو کس طرح سے نوٹا جا رہا ہے یا پہ انہیں بلاک میل کیا جا رہا ہے ملک کے مقلف شہروں میں لوگوں کو اپنے موبائل فونٹ پر مشکوک ٹیکس میسج محصول ہوتے ہیں اور یہ برطانیاتی ادارے کے مطابق بتایا جا رہا ہے کہ اس کا جو تعلق ہے وہ تمام ڈیٹا حاصل کرنے سے ہے اور کس طریقے سے کیا جاتا یہ جو نے بلکل اور پشابر میں بتایا جائے کہ ایک دوست کو پارسل بھیجا گیا تھا اور یہ بتایا کہ ابھی یہ پارسل راستے میں ہی تھا کہ انہیں اپنے فون پر ایک پیغام حصول ہوتا ہے اور اس میں کہا جاتا ہے کہ کوریئر آپ کا پارسل ڈیلیور کرنے میں ناکام ہو گیا ہے اور انہیں اس ٹیکس میسج میں مزید یہ بھی بتایا گیا تھا کہ پتے میں کچھ کمی کی باعث یہ پارسل ڈیلیور نہیں ہو سکا اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ پارسل آپ تک پہنچا دیا جائے تو اس کے لیے پھر آپ کو ایک لنک پر کلک کرنا ہوگا اور جیسے اس لنک پر کلک کیا گیا تو کچھ رقم کا تقاضہ کیا گیا جو کہ چند روپوں پر محیطی یعنی کہ 89 روپیز اس پر لکھا گیا تھا یہ آپ کو یہ پیمنٹ کرنی ہوگی بعد میں زافی فیس کی مد میں 60 روپے ادا کرنے کا کہا گیا اور جب انہوں نے یہ کوشش کی ہے تو ان کے بینک سے انہیں ایک میسج موصول ہوتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ 58,000 روپے کٹ چکے ہیں تو یہ در حقیقت آن لائن جالسازی کا ایک نیا رجحان ہے جس میں پیغام میں موجود لنک پر کلک کرنے کی صورت میں درست پتے کے علاوہ بینک کارٹ کی تفصیلات بھی مانگی جاتی ہیں اور جیسی آپ یہ معلومات دیتے ہیں تو پھر یہ سکیم ہو جاتا ہے تو یہ کھیل کون رچا رہا ہے کب سے کھیلا جا رہا ہے اور اسے بچا کیسے جا سکتا ہے اس پر بات کرنے کے لیے آنسر اکبال صاحب ڈیٹری ڈائیکٹر ایف آئی یہ ہمیں صحت موجود ہیں آنسر صاحب آپ کو پاکستان مورننگ میں ویلکم کہیں گے اور اسکیم کی حوالے سے اس وقت بڑے چرچے ہیں میرے خیال میں شاید ہی کوئی گروپ ہوگا شاید ہی کوئی ویسا میسج ہوگا جس میں یہ چیز شیئر نہ ہوئی ہو کہ کس طرح سے اسکیم ہو رہا ہے لیکن اب اسے بچنے کے لیے کیا کیا طریقے اپنایا جا سکتے ہیں اور آپ کا ادارہ کتنا متحرک ہے ایسے کرداروں کو پکڑنے میں اور کتنے ابھی تک ایسے کیسے سامنے آ چکے ہیں جس میں آپ نے جو ذمہ داران ہے انہیں گرفتار بھی کر لیا ہو پہلی چیز تو یہ ہے کہ یہ جو فشنگ ٹیکنیک ہے یہ جو طریقہ کار ہے لوگوں کو لوٹنے کا یہ سب سے پہلا جو ہے 20-25 سال پرانا طریقہ ہے یہی لوگ پہلے ایسا کرتے تھے کہ فیک ویب سائٹس بناتے تھے شاپنگ کی اور وہاں پہ کریڈٹ کارڈ کا ڈیٹا جو ہے وہ لوگوں سے انٹر کرواتے تھے مقصد ان کا ہے کریڈٹ کارڈ یا ایٹی ایم کا ڈیٹا یا آپ کے بینک اکاؤنٹ کا ڈیٹے تک رسائی اب وہ شاپنگ کی ویب سائٹ سے ہٹ کے اب یہ نیا انہوں نے ٹرینڈ شروع کیا اور بڑا آپ دیکھئے کہ لوگ ان کے جھانسے میں آ جاتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ آن لائن شاپنگ بہت زیادہ ہو رہی ہے اب یہ آپ کو ایک میسیج کرتے ہیں اور اس میسیج پہ دو طرح کا ڈیٹا یہ آپ سے حاصل کرتے ہیں جب بھی آپ بینک کے ساتھ اکاؤنٹ کھلواتے ہیں یا آپ کا ایٹی ایم یا کریڈٹ کارڈ ہوتا اس کی سٹریپ کے اوپر ٹریک ون اور ٹریک ٹو کا ڈیٹا وہ کہلاتا ہے کہ ایک میں کسٹومر کی انفرمیشن ہوتی ہے یعنی کسٹومر کا نام اس کا سی این آئی سی اس کا ایڈریس اس کا فادر نیم دوسرا جو ہوتا ہے وہ بینک کی کاؤنٹ نمبر اور اس کے علاوہ سی وی وی نمبر اور اس کا جو کوڈ ہوتا ہے آپ کے ایٹی ایم کا یہ وہ چیزیں ہیں جو بینک کے ساتھ آپ کی ہوتی ہیں اب یہ ایک فارم بھیجتے ہیں آپ کو اس فارم کو لوگ فل کرتے ہیں یہ جو آپ بات کر رہے ہیں کہ ایٹی نائن روپیز یا ہنڈرڈ روپیز یا سیونٹی روپیز بیسکلی اس فارم میں باقی تو سارا کچھ جینون ہوتا ہے جو آپ یہ اماؤنٹ انٹر کرتے ہیں وہ آپ کی اماؤنٹ ان تک نہیں پہنچتی وہ اماؤنٹ یہ انٹر کرتے ہیں وہ دس لاکھ ہے پانچ لاکھ ہے بیس لاکھ ہے جتنے آپ کے ایک آنٹ کے اندر اس کا صفائیہ آ رہے ہیں یہ لوگ نکال لیں اچھا دوسری بات یہ بھی آسف صاحب کہ یہ میسج جو ہے جس طرح سے سینڈ ہوتا ہے اس کے اوپر ہمارے پاکستان پوسٹ کارڈ کا اوپر آ رہا ہوتا ہے بقائدہ سکام بنی ہوتی ہے اس کو کس طرح سے دیکھ اچانا جا سکتا ہے کہ یہ اوریجنل ہے یا نہیں ہے کیونکہ آپ کا اگر باکس آفیس کا اوپر آ رہا تھا پاکستان پوسٹل کوڈ آ رہا تھا تو وہ کسی سے پہچان پائیں گے ہم دیکھیں وہ کسی کا بھی یہ لکھ سکتے ہیں اس کا کوئی تعلق نہیں ہے آن لائن پیمنٹ کے حوالے سے اور ایک چیز صرف لوگوں کو بتانے والی ہے کہ اس طرح کا میسج اگر آپ کا آج آتا ہے کسی بھی قسم کا میسج آئے آپ نے اپنے بینک کی ڈیٹیل اس میں نہیں ڈالنی وہ لوگ بچ گئے جنہوں نے اپنا نام فارم فل کر دیا لیکن اپنے بینک کی ڈیٹیل نہیں ڈالی جہاں پہ آپ اپنے بینک کی ڈیٹیل ڈالیں گے وہ بلکل یہ ویسا ہی طریقہ ہے کہ آپ کو فون کر کے کال کر کے آپ کو کہتے ہیں کہ اپنی ڈیٹیل ویریفائی کریں اپنے بینک کا ایکاؤنٹ بتائیں یہ آپ کا ایکاؤنٹ نمبر ہے یا وہ بتا دیتے ہیں اس کے بعد اس کی ڈیٹیل پوچھنا شروع کر دیتے ہیں اور آپ کے موبائل کی سن کے اوپر پین آپ کے پاس آتا ہے وہ آپ سے پوچھ لیتے ہیں کہ ہم سٹیٹ بینک سے بات کر رہے ہیں یا آپ کے کنسرنٹ بینک سے بات کر رہے ہیں وہی چیز یہ اب حاصل کرتے ہیں پہلے کال پہ حاصل کرتے تھے اب یہ اس فرم کے ذریعے حاصل کرنا شروع کر دی بڑا چرچہ ہو رہا ہے ہمارا فائر وال کی انسٹالیشن کا ابھی اس کے وجہ سے انٹرنیٹ سارفین بھی متاثر ہو رہے ہیں کیا تھا فائر وال کے ذریعے اس طرح کے جو نیٹورک سے انہیں پکڑنے میں بھی مدد ملے گی جی ڈیفینیٹلی انٹرنیٹ کا دیکھیں فائر وال کی ڈیفرنٹ جو ہیں وہ کیپیبلیٹیز ہوتی ہیں جو پاکسن کے اندر انسٹال ہونے جا رہا ہے میں مجھے بہت زیادہ اچھی طرح کیونکہ میں نے اس پہ کام خود نہیں کیا بٹ میرے جو علم کے مطابق ہے کہ وہ کافی اچھے لیول کا فائر وال لگانا چاہ رہے ہیں لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ فائر وال کا کام ہوتا ہے چیزوں کو فیلٹر کرنا چیزوں کو ایڈنٹی فائی کرنا کہ کون انڈیویجول کہاں کہاں سے بیٹھ کے یوز کر رہا ہے یہ فائر وال کا کام نہیں ہوتا یہ کچھ اس کے بارے میں کچھ جو ہے آسیت صاحب اگر یہ بھی جاننا چاہو گی آپ سے اگر ہم کریڈٹ کارڈ کہیں پر یوز کرتے ہیں تو کریڈٹ کارڈ سکین کرتے ہیں یا ہم ان کے سامنے اپنا کوڈ لگاتے ہیں کیا اس طریقے سے بھی ہماری ڈیٹیلز ان کے ساتھ شیئر ہو سکتی ہیں کہ وہ بعد میں اس کو میسیوز کر سکیں جی بالکل یہ سب سے پرانا طریقہ ہے میں آپ کو بتاؤں کہ لوگ جاتے ہیں فیول ڈلوانے کے لیے یا کھانا کھانے کے لیے اپنے ٹیبل پہ بیٹھ کے ویٹر کو پکڑا دیتے ہیں اپنا کریڈٹ کارڈ یا ایٹی ایم کارڈ پیمنٹ کے لیے وہ جاتا ہے جا کے راکس لے آتا ہے ایک آپ سے سائن کروا لیتا ہے آپ سب کے ساتھ ہمارے ساتھ ایسے ہوتا ہے وہ کیا کرتا ہے آپ کے کسٹومر سے کے ٹیبل سے لے کے کیشئر تک جاتے جاتے اس نے اپنی پاکٹ کے اندر جو ہم لوگوں نے جو سائیبر کریں ونگ نے ایڈنٹی فائی کیے لوگ وہ وہاں تک کیشئر تک جاتے جاتے اپنی پاکٹ سے نکالتا سکیمنگ ڈیوائز اس میں سوائپ پر کے سارا ڈیٹا کوپی کر لیتا ہے یہ تو ہماری بڑی عام پریکٹس ہے وہ بھی ڈیٹا کوپی کرنے کی ایک ٹیکنیک ہے یہ تو ہماری بڑی عام پریکٹس ہے ہم کہیں پر بھی کھانا کھانے بیٹھے ہیں تو وہ آ کر ہمارے پاس کراڈٹ کارڈ سکینر مشین نہیں لاتے ہیں ہم سے کارڈ لے کر جاتے ہیں اس طرح سے تو ہر بندہ لوٹا جا سکتا ہے اس کے اوپر کوئی کام ہو رہے ہیں جی جی اسی لیے تو لوگ لوٹے جا رہے ہیں یہاں پہ یہ بھی ایڈنٹی فائی ہوتے ہیں لوگ پکڑے بھی جاتے ہیں ان کو سزائیں بھی ہوتی ہیں لیکن لوگوں کی ایڈنٹی فائی ہوتے ہیں کہ لوگوں کے جو پیسے ہیں وہ نہ لوٹے جائیں آپ یقین کیجئے کہ لوگوں کے بینک ایکاؤنٹ جو ہے پاکٹ سے اگر ڈکیت ہوتے تھے نا پہلے وہ جو آپ کے جیب میں پیسے ہوتے تھے وہ لوٹے تھے باقی جو آپ کے گھر میں پڑے ہوئے ہیں بینک میں پڑے ہوئے ہیں بچ جاتے تھے جو بینک ایکاؤنٹ جب آپ کا کامپرومائز ہوتا ہے تو وہ ساری کی ساری آپ کی جمعہ پوچی چلی جاتے ہیں اس لیے ہمیں موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ایک اور ایشو جو کہ سائبر بولنگ اور سائبر حراسمنٹ کا بھی ہے جس طرح سے سوشل میڈیا کا دور ہے مختلف ایپس ہیں اس کے اوپر خواتین بھی اس کا بے دریغہ استعمال کرتی ہیں اپنی ویڈیوز شیئر کرتی ہیں لیکن پھر جو ان کے فالوئرز ہیں وہ اس میں سے باز ایسے بھی ہوتے ہیں جو کہ غلط استعمال کرتے ہیں اس کا اور انہیں حراسمنٹ کا سامنا کرنا پڑتا ہے تو اس سے بچاؤ کیسے ممکن ہو سکتا ہے کیا کوئی ایسے نمبرز ہیں کوئی ایسی ایمیلز ہیں جس سے آپ سے رابطہ کر کے فوری طور پر اس طرح کی شکایت کا ازالہ ممکن ہو سکے جی بلکل helpdesk helpdesk at the rate of nr3c.gov.p اس کو گوگل بھی کیا جا سکتا ہے یہ ایمیل ڈی اے سائبرکرائم جہاں پہ کمپلینٹ کی جا سکتی ہے complaint.fia.gov یہ پورٹل ہے جہاں پہ کمپلینٹ کی جا سکتی ہے اور سب سے بہتر یہ ہوگا کہ سائبرکرائم کے آفیسز میں جایا جائے اور خود جا کے کمپلینٹ کی جائے اور خاص طور پہ یہ جو کمپلینٹ ہیں جو موڈیسٹی جس پہ کمپرومائز ہوتی ہے جہاں پہ آپ کی فہش تصاویر یا آپ کہہ لیں بغیر کپڑوں کے جو تصویریں ہوتی ہیں وہ کمپرومائز ہو جائیں یا ویڈیوز اس طرح کی کمپرومائز ہو جائیں اس کو پرائیورٹی پہ ٹاپ پہ رکھا گیا اس کو اور چائلڈ پرنوگرافی کو تاکہ یہ جو ہمارا ہے یہ یہ بڑا اس کو عدالتیں بھی بڑا اس کو سیریس لیتی ہیں اور ان اوفینسز میں سائبرکرائم کے بیل نہیں ہوتی آج تک ایک بھی بندہ باہر نہیں آیا بغیر کمپرومائز یہ مسئلہ ہے بھی بہت بڑا اس طرح سے اپنی جانے گواں بیٹھتی ہیں بہت ساری خواتین اپنی عزت بچانے کے لیے بچے جو ہیں وہ اپنی زندگی سے ہاتھ دو بیٹھتے ہیں بہت شکریہ آسف اقبال دیپری ڈائریکٹر ایف آئی ایم ارسل موجود تھے اور ہمیں انہوں نے بتایا کہ کس طرح سے ہم اس چیز سے بچ سکتے ہیں کس طرح سے ہمیں trap کیا جا رہا ہوتا ہے ہمیں ہمارے cards کس طرح سے کمپرومائز ہو رہی ہوتے ہیں ہمارے bank account details کس طرح سے کمپرومائز ہو رہی ہوتے ہیں اور ہم اسے کس کس طرح سے بچ سکتے ہیں